موسیقی 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 ہائی کر دیا اور ہائی فلیم پہ ہی میں نے اس کو ڈائے کیا ہے تو صرف پانچ منٹ لگے ہیں اس کو ڈائے ہونے میں گاجل میں جو بھی معشر تھا وہ اچھی طرح سے ڈائے ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی دو کپ دودھر یہاں پہ میں نے دودھ لیا ہے اس کے بعد اور گیس کا فلیم پھر سے میں ہائی کر دوں گے ہائی فلیم پہ ہی مجھے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے جس سے یہ گاجرے اچھے سے جوسی بن کے تیار ہوں تو دس منٹ لگے ہیں پھر اس کو مجھے بنانے کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں اور دودھ بھی اچھی طرح سے یہ ڈرائی ہو گیا ہے اور جھٹ پٹ بننے والا آج گاجر کا حلوہ جو بننا ہے بہت مزیدار بن کے تیار ہوگا تو اب اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے کنڈنس ملک کنڈنس ملک میں نے 400 گرام لیا ہے 2 کیجی گاجر کے حلوے میں 400 گرام یہاں پہ میں نے کنڈنس ملک ڈال دیا ہے اور اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ میٹھے کی کونٹیٹی زیادہ کر سکتے 2 کیلو گاجر کے لیے اتنا کنڈنس ملک انف ہے تو اس کو اب میں ہائی فلیم پہ پکاؤں گی تو یہاں پہ میں نے گیس کا فلیم ہائی کر دیا اور ہائی فلیم پہ اس کو میں پانچ منٹ پکا لوں گے تو گاجر کا حلوہ بن کے تیار ہے بس لاس میں دیسی گھی اور ڈرائی فروٹ میں ایڈ کروں گی تو یہاں پہ میں نے 8 ٹی سپون دیسی گھی لے لیا ہے اور اس کے بعد 4 ٹی سپون کاجو لیے ہیں اور ان کو میں نے گھی میں فرائے کرنے کے لیے چھوٹ دیا اور 4 ٹی سپون ہی میں نے یہاں پہ بلیک کرنٹ لیے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور ڈرائی فروٹ پسند ہے تو آپ اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے تو یہاں پہ یہ بلیک کرنٹ چلا جائے گا اور اس کے بعد گیس کا فلیم اب میں بند کر دوں گی ڈرائی فروٹ جو ہیں فرائے ہو گئے اور ہلوہ بھی ہمارا بن کے تیار ہے کاجر کے ہلوے میں سے بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے تو گلاس میں اب ہم ڈال دیں گے جو ہم نے ڈرائی فروٹ کو گھی میں فرائے کیا تھا تو یہ ڈرائی فروٹ چلے جائیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گی ہری الائچی جس کو میں نے کوٹ کے رکھا ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون ہری الائچی لے لیے اور اس کو میں نے کوٹا ہے تو یہ ہری الائچی میں ڈال دوں گی ہری الائچی کا فلیور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے گاجر کے ہلوے میں ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے تو چلی اب ہم نکال لیتے ہیں گاجر کا ہلوہ گرما گرم گاجر کا ہلوہ بن کے تیار ہے تو آپ لوگ اس ٹریک سے بنائیے گاجر کا ہلوہ بہت جلدی بن کے تیار ہونے والا ہے اور بہت مزیدار بھی یہ بن کے تیار ہوگا کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہے گاجر کا ہلوہ لاس میں جو گانیشنگ کے لیے میں نے ڈرائی فروٹ سکے تھے تو وہ ایڈ کر دیئے ہیں سردیوں کا سیزن ہے اور گاجر کا ہلوہ بنا کے نہ کھایا جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے تو گاجر کا ہلوہ میری ٹریک سے بنائیے جس کو بنانا بہت آسان ہے اور لذیذ بھی تو اس طرح سے اگر آپ گاجر کا ہلوہ بنائیں گے یقین مانیے آپ بنائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ فٹا فٹ یہ کھا بھی لیا جائے گا پھر لگے گا اور بنایا جائے تو یہ گاجر کا ہلوہ تو مزیدار بن کے تیار ہوا ہے تو آپ لوگ بھی بنائیے کھائیے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے